السلام علیکم دوستو بہت سارے لوگ ہیں جو اس طریقے کے سوال کرتے ہیں کہ آپ دیوبندیوں کے پیچھے اتنا کیوں پڑے ہیں آخر ان کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہیں ان کے بارے میں اتنی ویڈیوز کیوں بناتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں مجھے ان کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے اور کس طریقے کی یہ غستاخیاں کرتے ہیں جس کو لے کر کے سامنے حقیقت لانا ضروری ہو چکا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ایک دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے مولانا ہے جن کا نام تارک جمیل ہے آپ ان کو تو بہت خوبی جانتی ہوں گے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے میٹھی باتیں کر کے ایسی ایسی باتیں لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں جس کا کوئی سینس نہیں ہوتا ہے وہ صرف جھونٹی بات ہوتی ہے اس سے صاف خوری غستاخی ہوتی ہے لیکن اپنے سوفٹلی انداز میں لوگوں کو بتا دیتے ہیں لوگ یہ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ یہ انہوں نے غستاخی کر دی ہے اور ان کو جو ہے بڑا اور اچھا ماننے لگتے ہیں آپ خود دیکھئے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں ویڈیو کلپ دیکھئے جس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بتاتے ہیں اس میں کتنی صاف کھولی غستاخی ہے اور آپ دیکھیں اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ روایت ثابت ہے بھی یا نہیں انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ بھولا ہے تو آپ نے اس کا انداز دیکھ لیا اور یہ بیان سن لیا کہ اس میں یہ کیا کہتے ہیں انہیں ذرات ہیں ان کے مولانا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آرام فرما رہے تھے وہ سو رہے تھے تو اتنے میں امام حسن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آتے ہیں اور جب وہ گود میں آتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا بھی کھولی رہتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ کوئی گڑھا ہے اور اس میں پیشاب کرنے لگتے ہیں ماذا اللہ استغفراللہ اور پھر اس کے بعد کیا بولا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں انہوں نے دیکھا دیکھا کہ اس نے پیشاب کر دی ہے تب بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا اور وہ آرام کرتے رہیں اچھا یہ واقعہ آپ نے اس سے سن لیا کتنا بےہودا واقعہ ہے تو اب ہم آپ سے سب سے پہلے ایک چیز پوچھتے کہ اس میں یہ بتائیے یہ آپ نے واقعہ سن لیا اس میں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کیا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے اس واقعے سے کیا ان کی فضیلت پتا چل رہی ہے کیا امام حسن کی فضیلت پتا چل رہی ہے کسی کی بھی فضیلت نہیں ہے تو اس واقعے کو بتانے کا مقصد کیا ہے اگر اس میں رسول پاک کی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب امام حسن جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نابی میں اگر انہوں نے پیشاب کر دیا پہلی بات بات کیا جھوٹا ہے ٹھیک لیکن اگر ہم مالنے کی پیشاب کر دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیشاب کر دیا تب بھی وہ لیٹے رہیں ماذا اللہ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکی اور ناپاکی کی تمیز نہیں تھی ماذا اللہ استغفراللہ اس طریقے کی کیا آپ کی اوپر آپ کو کوئی بھی نواسہ پیشاب کرے گا تو کیا آپ اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں کیا آپ ایسی سوتے رہتے ہیں آپ اس کو ہٹاتے ہیں وہاں سے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کیا اس میں امام حسن کی فضیلت بیان ہو فضیلت پتا چل رہی ہے کہ امام حسن کو اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ وہ کہاں پر پیشاب کریں اور وہ چھوٹے ہیں بچے ہیں لیکن یہ ہم اپنے گھر کے بچوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جبکہ ہمارے گھر کے بھی بچے ہیں اس طریقے کی حرکتیں جلدی نہیں کرتی ہیں اور ہم اس گھر کی بات کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں جو سب سے آلہ خاندان ہیں اور اس آلہ خاندان میں جو سب سے آلہ نواسے ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کہا رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی تمیز نہیں تھی کہ کہاں پیشاب کرنی ہے کہاں نہیں اور اس سے کیا لگتا ہے رسول پاک کی فضلت ہے تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے اور سب سے من اصل بات یہ ہے کہ میں یہ تمام دیوبندیوں کو اپنی ویڈیوز کے ذریعے بول رہا ہوں تمام تبدیگی جماعت کے لوگوں کو بول رہا ہوں کہ یہ واقعہ کہ آپ صند دکھا دیجئے کہ یہ واقعہ کس روایت سے ثابت ہے یہ واقعہ کہاں سے آیا ہے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ لوگ نہیں دکھا پائیں گے لیکن پھر بھی ان کے دیوبندی مولانا نے بول دیا تو انہوں نے مان لیا کہ نہیں ہمارے مولانا نے بولا ہے تو کہیں سے واقعہ دیکھ کر کے بولا ہوگا جبکہ اس کو چیک بھی نہیں کرتے ہیں بے فضول کا واقعہ ہے کسی بھی کتاب میں نہیں ہے کسی بھی روایت میں نہیں ہے لیکن ان کے دیوبندی جو تاریخ جمیل ہے اس نے بیان کر دیا اور لوگ اس کو ماننے لگتے ہیں اسی وجہ سے ہم ان کو ایکسپوس کرتے ہیں وجہ یہی ہے کہ اتنے بےہدہ بیان اور فالتو کی بیان جس میں گستاخیہ آپ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اس طریقے کی واقعاتوں کو آپ سرعام بتاتے ہیں اور اس کی سند بھی نہیں دیتے ہیں پھر جب آپ ان کو ایکسپوس کرتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ آپ ان کو ایکسپوس کیوں کرتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ کتنی جاہلانہ بات تھی کتنی جھوٹی بات تھی کہ اس میں جو گستاخیاں کرتے ہیں اور اس خاندان کے بارے بولتے ہیں جو دنیا میں تمام خاندانوں میں سب سے افضل خاندانیں اس کے بارے میں کہتے ہیں جن کے بچوں بچوں کو دین کی سمجھ تھی اور ان کو اتنا علم تھا اتنا شعور تھا کہ ان کے بچپن بھی ہمارے لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہے علم سیکھتے سیکھتے لیکن ان کے گھر کے بچوں کے برابر کیا ان کے بچوں کے علم کے آدھے سے آدھا بھی لوگ نہیں سیکھ پاتے ہیں ان کے بارے میں یہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو آپ خود بتائیے کہ ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اب آپ خود اپنی بھی رائے دیں کمنٹ کر کے کہ آپ ان بے ہدا واقعوں کو اور ان دیوبندیوں کی بے ہدا پاتوں اور روایتوں یہ جو جھوٹی روایتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں ہم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم